اور پھر اسی طریقے سے اگر یہ روزے جو رمضان کے روزے ہیں اس کی قضاء ذلحج کے جو شروع کے ایام ہیں یا اسی طریقے سے عرفہ کے دن کا روزہ ہے یا اسی طریقے سے عاشورہ کا روزہ ہے تو ان دنوں میں یہ روزے رکھنا جائز ہے ان دنوں کے اندر یہ روزے رکھنا جائز ہے مگر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری نیت قضاء کی نیت ہو یعنی اس وقت ہماری نیت یہ نہیں ہوگی کہ جو ذلحج کے دس ایام کے جو مبارک ایام ہیں ان کی نیت یا اسی طریقے سے عاشورے کے روزے کی نیت یا اسی طریقے سے عرفہ کے دن کی روزے کی نیت تو یہ دونوں نیتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں فرض روزوں کے اندر یہ دونوں نیتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں تو اس لیے جو ہے ضروری ہے کہ یا تو جو ہے یہ نیت ہو یا تو جو ہے یہ نیت ہونا چاہیے تو دونوں نیتیں ایک ساتھ اس کے اندر جمع نہیں ہو سکتی ہیں تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ان ایام کے علاوہ میں جو ہے آدمی روزہ رکھیں ان فاضل جو ایام ہیں ذلحچ کے جو دس ایام ہیں یا اسی طریقے سے عاشورہ اور عرفات کے ایام ہیں تو ان کے علاوہ ان روزوں کو رکھیں تاکہ اس کی فضیلت اس کو جو ہے حاصل ہو اس کی فضیلت اس کو حاصل ہو